اسلام علیکم dear students hope you all are fine in today's lesson we will learn our topic that is strength or concentration of solutions so student strength کا مطلب ہوتا ہے طاقت اور concentration کہتے ہیں مقدار کو یعنی کسی بھی solution میں کسی چیز کی جتنی بھی مقدار ہے آپ اس کو concentration کا نام دیتے ہیں ہم basically جب کبھی solution بناتے ہیں تو solution بناتے ہوئے وہ دو یا دو سے زیادہ چیزوں کا mixture ہوتا ہے اس mixture کے دوران وہ دو چیزیں کتنی مقدار رکھتی ہیں اس کی base پر ہم solution کو دو types میں divide کرتے ہیں the first one is dilute solution and the second one is concentrated solution before starting our topic we should revise what is a solution solution homogeneous mixture ہوتا ہے اتنا اچھا mix ہوا وہ mixture ہے جو دو یا دو سے زیادہ substances کو اتنا اچھا حل کر لیتا ہے کہ آپ جب ان کو دیکھتے ہیں تو آپ بتا نہیں سکتے کہ اس میں کتنی چیزیں mix ہیں یا پھر اس میں کیا کیا چیزیں ہم نے کتنی کتنی مقدار میں شامل کی ہیں اس کے دو components ہوتی ہیں یہ دو components depend کرتے ہیں ان کی مقدار کے اوپر وہ component جو اپنی مقدار زیادہ رکھتا ہے جس کی quantity زیادہ ہوتی ہے اس کو ہم solvent کہتے ہیں جبکہ وہ component جو اپنی مقدار یعنی concentration کو less رکھتا ہے اس کو آپ solute کہتے ہیں so solution is made up of two things solute and solvent solute وہ substance ہے جو کسی بھی solution میں حل ہوتا ہے اور اس کی مقدار کام ہوتی ہے جبکہ solvent کسی بھی solution میں وہ substance ہوتا ہے جو solute کو اپنے اندر حل کروا لیتا ہے اور اس کی مقدار زیادہ ہوتی ہے now let's start our topic of dilute solution and concentrate solution we will learn it one by one the first one is characteristics of dilute solution dilute solution کیا ہوتا ہے number one dilute solution اس solution کو کہتے ہیں جس میں solute کی concentration کام ہوتی ہے number two اس میں higher solvent concentration ہوتی ہے اسے solution کو ہم dilute solution کہتے ہیں dilute solution میں اسنی properties موجود ہوتی ہیں کہ یہ مزید solute کو اپنے اندر حل کر سکتا ہے now let's start our next topic that is characteristics of concentrated solution concentrated solution کیا ہے number one یہ وہ solution ہے جس میں solute کی concentration زیادہ ہوتی ہے number two اس میں solvent کی concentration کام ہوتی ہے and the number third is concentrated solution جو ہے وہ بہت زیادہ مقدار میں اپنے اندر solute رکھنے کی وجہ سے اس کا جو کلر ہوتا ہے وہ بھی ڈارک ہوتا ہے as you can see in this picture the A diagram shows کی صرف water ہے water میں ابھی ہم نے کچھ بھی شامل نہیں کیا اس لیے water ایک universal solvent کی طور پر یہاں پر act کر رہا ہے اور یہاں پہ ابھی کوئی solution اس میں form نہیں ہوا B portion میں آپ دیکھیں گے جب ہم نے one spoon of copper sulfate شامل کیا تو وہاں پہ ہمارے پاس جو solution بنے گا وہ light color کا ہوگا یہ جو light color کا solution ہے جس میں solvent کی مقدار زیادہ ہے اور solute کی مقدار کم ہے اس کو ہم dilute solution کہتے ہیں C portion میں آپ دیکھو گے کہ ہم نے مزیر copper sulfate کو add کیا ہے اس دوران میں ہمارے پاس solvent کی مقدار جو ہے وہ اور solute کی مقدار دونوں کی تقریباً ایکول ہو گئی ہے D portion میں جب آپ دیکھیں گے تو آپ دیکھو گے کہ solvent جو ہے وہ ایسا 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 اپنی مقدار کو کم کر رہا ہے جبکہ solute کی مقدار زیادہ ہونے کی وجہ سے جو solution ہے اس کا color بھی dark ہو گیا ہے ایسے solution کو ہم concentrated solution کہتے ہیں ہم dilute اور concentrated solution کو کیسے بناتے ہیں ہم نے ابھی پچھلی picture میں دیکھا کہ جس کے اندر ہم لوگ solute کی مقدار کو زیادہ کرتے جاتے ہیں جس کے جیسے جو solution ہے وہ dilute سے concentrated کی طرف پہنچ جاتا ہے سو سٹوڈنٹس ہمارے پاس real world examples میں number one example is fruit juice جب آپ پہ ایک dilute solution بنائیں گے آپ fruit اور sugar کو پانی کے اندر mix کریں گے تو ہمارے پاس جو solution بنے گا وہ ہمارے پاس dilute solution ہوگا کیونکہ اس میں پانی کی مقدار زیادہ اور fruit اور وارٹر کی مقدار کم ہوگی اٹھ میز کہ اس میں solute کم اور solvent زیادہ ہے second is cleaning products ہم cleaning products کے اندر concentrated solution بناتے ہیں یہ concentrated solution میں ہمارے پاس detergents زیادہ ہوتے ہیں جبکہ پانی کی مقدار کم ہوتی ہے اسی لئے اس کو ہم concentrated solution کہتے ہیں last one is sanitizer sanitizer بھی ایک concentrated solution ہے جس میں ہم پانی کے اندر salts کو dissolve کرتے ہیں بھٹ وہ اتنی زیادہ ماؤنٹ ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک thick solution بنتا ہے that is called concentrated solution so students ہم نے اس ویڈیو میں کیا سیکھا ہم نے یہ سیکھا کہ solution ہمیشہ دو یا دو سے زیادہ چیزوں سے مل کر بنتا ہے ان دو سے زیادہ چیزوں کے درمیان اپنی اپنی ایک خاص مقدار ہوتی ہے اس خاص مقدار یا concentration کی بیس پر ہم اس کو دو ٹائپس میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں dilute solution and concentrated solution dilute solution وہ solution ہوتا ہے جس میں solute کی مقدار کم ہوتی ہے اور solvent کی مقدار زیادہ ہوتی ہے solute کی quantity کم ہونے کی وجہ سے dilute solution کا color light ہوتا ہے جبکہ concentrated solution میں solute کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اور solvent کی مقدار کم ہوتی ہے solute کی مقدار زیادہ ہونے کی وجہ سے concentrated solution جو ہے وہ thick بھی ہوگا اور اس کا color بھی dark ہوگا hope you have understand all the topics if you have any confusion you can ask me thank you اللہ حافظ